بہارتی فوج کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پاکستان نے چین کی مدد سے ایسا جنگی جہاز میدان میں لانے کا فیصلہ کر لیا کہ سن کر ہی پورا بہارت چیخ اٹھے گا تازہ اپڈیٹ سے آگا کرتے ہیں پاک فضائیہ بہت جلد بہارت کے مقابلے میں خطے میں اپنی فضائی بالا دستی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اگرچہ اس وقت پاک فضائیہ روس سے بھی نئے جنگی ہیلیکپٹروں کو سودا کر رہی ہے لیکن یہ ایف سترہ تھندر ون ٹو کے بعد اس کے تیسرے بلوک کی متوقع آمد سے جنگی تیاروں کی انڈرسٹری میں ہلچل مجھ گئی ہے پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والا تیارہ پہلے دنوں بلوکس کے مقابلے میں سستہ بھی ہے اور ٹکنالوجی کے اعتبار سے ریڈار کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ پائلٹ کے ہلمٹ میں جدید کنٹرولنگ سسٹم کی ویسے پائلٹ کو ٹارگٹ فائرنگ میں مزید سہولت بھی فرام ہو جائے گی فضا سے فضا اور فضا سے زمینی اہداف کا درست نشانہ لینے والے بلوکسری تیارے کو پانچ ہزار کلومیٹر دور تک وار ہیڈز کے ساتھ پرواز کرنے میں آسانی ہوگی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان نے چین کے اشتراک سے لڑاکہ تیاروں کے جی ایف سترہ تھنڈر کے جدید ترین ورجن بلوکسری کا ڈیزائن گزشتہ سال ختمی کر لیا تھا اب یہ دو ہزار انیس میں اس کے پچاس تیارے پاک فضایہ کو فرام کر دیے جائیں گے واضح رہے کہ جی ایف سترہ تھنڈر بلوکسری امریکی ایف سولہ ایف ای اٹھارہ ایف پندرہ روس کے سخوفی ستائیز اور فرانس کے میراج دو ہزار جیسے مشہور لڑاکہ تیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جبکہ بھارت کے پاس اس پائے کا بھی ایک جنگی تیارہ نہیں ہوگا جو مقامی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے تاہم بھارت کا دعویٰ ہے کہ جیسے تھنڈر سترہ بلوکسری ہے ان کے تیجاز کے ٹکر کا جنگی تیارہ ہے حالانکہ انڈین تیجاز پرانی ٹیکنالوجی کا سنگل سیٹر تیارہ ہے یہ اسے جیسے بھارتی بحریہ اور فضائیہ نے مگ 21 کے متبادل کے طور پر مارکیٹ کیا تھا جبکہ پاکستان کا تھنڈر بلوکسری ٹو سیٹر ہے جی ایف سترہ بلوکسری سنگل انجن پر پہلے دو ورجن سے زیادہ طاقتور اور وزن میں ہلکا ہے یہ آواز کے مقابلے میں دکنا رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت کا حمل ہے آئرین کے مطابق جی ایف سترہ ریڈار سے بھی لیس ہوگا جسے دشمن کا اے ای ایس اے بلوکسری جدید تحرین فضائی دفاعی نظام جام نہیں کر سکے گا جبکہ پائلٹ کو ہیلمٹ سمیت دیگر آلات تک کنٹرول بھی آسان ہوگا ایک ریپورٹ کے مطابق جی ایف سترہ بلوکسری میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہترین نشانہ لینے کے لیے خصوصی آلہ ٹارگٹنگ فورڈ بھی اضافی طور پر نزد ہوگا جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باننے والے نظام آئی آر ایس ٹی سے بھی منکنا طور پر لیس کیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس تیارے کی لاغت پچیس ملین ڈالر ہے جبکہ بلوک ٹو پر اٹھائیس ملین ڈالر فی تیارہ لاغت آئی تاہم بلوک ٹری کی فی تیارہ لاغت کم از کم پتیس ملین ڈالر تک بھی پہنچ سکتی ہے دفاعی ماہرین کے مطابق یہ تیارہ ایس ٹولہ سے سکتا مگر اس سے زیادہ بہتر کارگردی کا مظاہرہ دکھانے کے قابل ہوگا